امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے بچپن میں ہم جب کبھی اس طرح کے مواقع آتے تھے جیسا کہ آج کا بہت اہم دن ہے 6 ستمبر کا اور یوم دفاع پاکستان جو ہے وہ ساری قوم آج منا رہی ہے تو آج کی دن بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایک پی ٹی وی سے ایک ڈراما لگا کرتا تھا میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر تو ان کی زندگی کے اوپر فلمایا ہوا ان کی شہادت کے اوپر فلمایا ہوا اور لوگوں میں جذبہ جہاد اور اپنے وطن سے محبت اور حب الوطنی کا جذبہ جو ہے پیدا کرنے کی خاطر یہ ایک ڈراما بنایا گیا تھا اس ڈرامے کا جو مرکزی کردار تھا وہ ناصر شیرازی نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا تھا اور اس ڈرامے میں سے مجھے ایک بہت خوبصورت بات سیکھنے سمجھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ جب وہ ناصر شیرازی یعنی کہ میجر عزیز بھٹی شہید کا کردار ادا کرنے والے جو آرٹسٹ ہیں وہ بی آر بی نہر لاہور کے کنارے جب وہ دفاع وطن میں مصروف تھے تو دو تین دن تک وہ ایک ہی یونی فارم کے اندر ایک ہی وردی میں رہے تو آخر کار انہوں نے اپنے بیٹمن سے کہا کہ یونٹ میں واپس جاؤ اور میری وردی دھوبی کے پاس جو ہے وہ تیار پریس ہوئی پڑی ہوگی وہ لے کے آ جاؤ تو تاکہ میں یہ اپنی وردی بدل سکوں کیونکہ یہ بہت جو ہے وہ گندی ہو چکی ہے میلی ہو چکی ہے ان کا بیٹمن جو ہے وہ جاتا ہے یونٹ میں جا کے جو ہے وہاں پر دھوبی سے جیک کرتا ہے تو اس کو میجر عزیز بھٹی کی جو ہے وہ وردی تیار نہیں ملتی تو وہ کسی اور میجر صاحب کی وردی جو ہے وہ لے کے آ جاتا ہے وہاں پر بنکر کے اندر اور وہ آکے کہتا ہے کہ سر آپ کی وردی تو جو ہے وہ نہیں تھی تیار نہیں تھی تو میں یہ فلاں میجر صاحب کی وردی جو ہے وہ لے آیا ہوں آپ یہ بدل سکتے ہیں تو وہاں پر بڑا تاریخی جملہ جو ہے وہ میجر عزیز بھٹی شہید سے منصوب یہ کہا گیا اس ڈرامے کے اندر کہ نہیں نہیں یہ واپس لے جاؤ اپنی اپنی وردی اور اپنا اپنا کفن ہی اچھا لگتا ہے یہ جو جملہ تھا اس ڈرامے کا یہ مجھے بہت بڑا ایک سبق سکھا گیا کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کیسے گزارہ کرنا ہوتا ہے کیسے آپ نے جو ہے وہ کسی کے اوپر ڈیپنڈ نہیں کرنا ہوتا کیسے آپ نے دوسرے کی اشیاء استعمال نہیں کرنی ہوتی کیسے آپ نے آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کا کندہ استعمال نہیں کرنا ہوتا اور کیسے آپ نے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اپنی محنتوں کے بلبوتے پر اپنے رب کے آسرے پر آپ نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور کیونکہ یقینا یہ بہت بڑا ایک زندگی کا فلسفہ ہے کہ اپنی اپنی وردی اور اپنا اپنا کفن ہی اچھا لگتا ہے اگر اسی فلسفے کو میں تھوڑا سا طول دینے کی کوشش کروں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ بھی بالکل اسی کے متوازی ہے علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی ذات پر بھروسہ کریں اور اپنا آپ پہچانیں اور اپنی آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو یقینا کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور یقینا راستے کے جو کانٹے ہیں وہ راستے کے پھول بن جاتے ہیں مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن آپ نے کسی صورت بھی اپنا آپ دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور خودی کے جذبے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے دوسرے کے اوپر انتظار کم سے کم کرنا ہوتا ہے دوسرے کا کندہ جب بھی استعمال کریں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ ہٹ نہیں کر سکیں گے اگر آپ ٹارگٹ ہٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کندوں پر بھروسہ کریں اپنے نشانوں پر بھروسہ کریں اور اپنے اس ویجن پر بھروسہ کریں اور راستے میں آنے والی جو ادھر ادھر کی دشواریاں ہیں ان پر نظر مت رکھیں اور اپنی جو نظر ہے وہ صرف اور صرف اپنی منزل پر رکھیں تو آپ کے لیے دور تک چلنا زیادہ آسان ہو جائے گا پھر چاہے اگر آپ کی نظر اپنی منزل پر ہے تو پھر چاہے راستہ کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو جائے آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا جو متماع نظر ہوگا وہ صرف اور صرف آپ کی منزل ہوگی آپ کی کامیابی ہوگی یوں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اسی بات کو اگر دوسرے انداز میں یوں لے لیا جائے کہ یہ جو اپنی اپنی وردی اور اپنا اپنا کفن کا نظریہ ہے یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی عزت نفس کو بحال رکھتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ دوسروں پر انسار نہ کرنے کا جو ہے وہ درست دیتا ہے اور آپ کی سفید پوشی کو قائم رکھتا ہے کام وسائل کے اندر رہتے ہوئے آپ جتنا اچھے طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں آپ اپنے اوپر انسار کر سکتے ہیں وہی آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پر انسار کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنی عزت نفس کھو دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی اس غیرت کا بہت بڑا سودا کر لیں کہ دوبارہ آپ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہ ہوں تو کوشش کریں کہ آپ اس فلسفے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں کہ اپنی اپنی وردی اور اپنا اپنا کفن ہی اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت نظریہ ہے زندگی کا اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو یقیناً آپ کو اپنی عزت نفس قائم رکھنے میں اور اس کو بحال رکھنے میں آپ کو بڑی مدد ملے گی یہ تھا ہمارا آج کا پیغام آپ تمام لوگوں کے نام امید ہے آپ کو پسند آئے گا آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں گا فی امان اللہ اமڈا یقیناً